جو اسرائیل کا یہوہ خدا ہے وہ پالنہار ہے وہ چھڑانے والا ہے بچانے والا ہے انہیں مصر سے نکالنے والا ہے جو الہیم ہے ان کا رازق مالک خالق یہوہ یری ہے ہمارا خدا صرف خدا نہیں ہے مسیحیوں کے نکتہ نظر سے مسیحت کی روح سے یا مسیحی تعلیم سے صرف خدا رازق نہیں ہے صرف خدا خالق نہیں ہے صرف خدا مالک نہیں ہے ہاں وہ غیر قوموں کا خدا ہے وہ رازق ہے ان کا وہ مالک ہے ان کا خالق ہے پروردگار ہے لیکن مسیحیوں کا رازق مالک کے ساتھ کوئی اور اس کی وقت اور حصیت ہے اور اس کی حصیت یہ ہے کہ جب ہم یسو مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو وہ مسیح کے وسیدہ سے ہمارا باپ بن جاتا ہے مسیحیوں کا خدا خدا نہیں بلکہ کیا ہے خدا باپ ہے اور میرا اور آپ کا ریلیشنشپ جو ہے وہ خدا کے ساتھ کیسا ہے ذرا اوپر جتنے بیٹھے ہیں ذرا میرے ساتھ رہیے جو خدا کے ساتھ کرسچن ریلیشنشپ ہے جو کرسچن قوم کرسچینٹی کی بات کرو اور اس میں انڈویجول بات کرو ذاتی بات کرو اور آپ کی شخصی جو تعلق ہے جس جس نے مسیح کو قبول کیا پس جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزاد بننے کا تو اب ہم اگر حقوق کو استعمال نہیں کرتے اگر ہم حقوق کو استعمال ہی نہیں کرتے اور اس طرح کیا کرتے ہیں یہاوہ خدا پاک خدا ترہ شکر کرتے ہیں رب العالمین خدا ترہ شکر کرتے ہیں ٹھیک ہے کریں یہودی بھی تو یہی کرتے ہیں مسلمان بھی تو یہی کرتے ہیں ہندو بھی تو یہی کرتے ہیں سکھ بھی تو یہی کرتے ہیں فرق کیا رہ گیا مسیحیوں میں پرپٹ نے تباہ کر کے ہمیں رکھ دیا کئی جو گھون پر غلط علیم نے ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا ہے اور ہمارے ریلیشنشپ کے اندر ایسی سپیس ڈال دیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا ہمارا ہے کیا ہم آج بھی خدا کو رازہ کی مانتے ہیں ہم آج بھی خدا کو مالک کی مانتے ہیں خدا کو باپ نہیں مانتے اور ہماری دعائیں غلط دعائیں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کو ٹائٹل دے خدا ہمارے ٹائٹل کا محتاج ہے کئی لوگوں کو مائک دے دیا جائے سامنے دعا کرنے کے لئے کہا دیا جائے وہ خدا کی ایسی گردان شروع کرتے ہیں کہ باپ کے تصور کو مسخ کر کے ایک طرف کر دیتے ہیں یسو مسیحی نے پی ایچ ڈی لوگوں کے لئے اور انپر لوگوں کے لئے ایک فارمولہ دیا کیونکہ پی ایچ ڈی بھی جانتے ہیں کہ وہ کسی باپ کی اولاد ہیں اور انپر بھی جانتے ہیں وہ کسی باپ کی اولاد ہیں تو فارمولہ کے لئے جب تم دعا کرو تو کیا کہو یہ کسی انپر کو پتا ہے جی باپ کیا ہوتا ہے کسی پی ایچ ڈی کو پڑھے لکھے کو پتا ہے باپ کیا ہوتا ہے اب اس کے ساتھ اپنی گردانیں ہم کریں تو کر دیں پھر اور باپ کو سینٹر سے نکال دیں تو یسو مسیح نے کہا کہ تمہارا حق ہے کہ تم خدا کو کیا کہو تو ہماری دعائیں جب شروع ہوں یہ پوری دنیا کے اندر بڑھ کے پاکستان کے دن جی بابا پھیل رہی ہے جب تم دعا کرو تو خدا کو باپ کہو ہم باپ کے ساتھ جو مرضی کہنا شروع کر دو یہ آپ کا پرسنل ریلیشن ہے اس کے ساتھ جب آپ باپ باپ جو ہے وہ بنیادی ریلیشن ہے ہمارا اب باپ کی تعریفیں آپ کیسے کرتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے لیکن تصور آپ کا صرف باپ کا ہونا چاہیے جو مسیحی ہیں جو یسو کے خون سے دھلے ہیں میں ان کی بات کرو جب تم دعا کرو تو کیا کہو اے ہمارے باپ یا اے باپ تو خدا ونیسو مسیح نے بہت صادقا اس نے کہا جب تم دعا کرو تو کہو اے باپ ہمارا پروپلم یہ ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں یسو مسیح تو ہمارا باپ ہے لوگ کہتے ہیں نا یسو مسیح تو باپ ہے اے باپ یسو مسیح اور پھر دعا کے آغاز میں ہم بہت سی ایسی ٹرم استعمال کرتے ہیں آج کال ایک اور جدید ٹرم استعمال ہو رہی ہے خدا باپ خدا بیٹا خدا رول قدس اور اس کے نام سے دعا شروع کی جا رہی ہے ہاں لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ ایسے یہ دعا کا طریقہ ہی نہیں ہے نہ یسو مسیح کو باپ کہنے کا بائبل نے بتایا نہ خدا باپ خدا بیٹے خدا رول کچھ سے کہا خداون یسو مسیح نے کہا کیا ہے خداون یسو مسیح نے فرمایا جب تم دعا کرو تو کیا کہو ہندسو تسی یسو مسیح نے دو قدم اگے نہیں ٹوڑ رہے